خدا من جسمسی کے نام میں اب سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں خدا کی پاک حضوری میں خوش آمدید کہتا ہوں پدہش کی کتاب اور اس کا بارمہ بابرست نکال گے پدہش کی کتاب اس کا بارمہ باب کوئی اچھا پڑھنے والا یا تیز پڑھنے والا ذرا اس مائک کو لے لے پر میرے قریب آ جائیں پدہش کی کتاب اس کا بارمہ بابرست نکال گے میں اس کی پہلی اچھا پڑھنے لگا ہوں جی کوئی پڑھئے جلدی کے ساتھ پڑھتے جائیے اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور ترنائے سے فراز کروں گا سو تم بائیس سے برکت دوں گا جو تجھے مبارک کہے ان کو میں برکت دوں گا اور جو تُس پر لانت کرے اس پر میں لانت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے مسیلے سے برکت پائے سو ابرام خدا ان کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور نود اس کے ساتھ پڑا اور ابرام پچھتھا پرس کتھا جب احران سے روانہ ہوا بس اتنے کافی ہے میرے تب دیکھئے تارہ کا بیٹا اب ارہام جو پہلے ابرام تھا بعد میں خدا ان اس کا نام اب ارہام چینج کر دیا پچھتر برس کا تھا کسدیوں کے اور میں رہتا تھا مصبتامیہ میں رہتا تھا اور خدا نے اس پچھتر سالہ جوان سے کہوں کہ بابے سے کہوں پچھتر سال کا جوان ہوتا ہے یا کہ بابا ہوتا ہے جی آپ کا کیا خیال ہے اس بابے کو خدا نے کہا اپنے ملک کو چھوڑ دے اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دے اور اپنے باب کے گھر کو بھی چھوڑ دے پچھتر سال کا بابا کہاں جائے گا بچارہ اس عمر میں کدھر جائے جوانی میں تو شاید چلو ہی جائے اس عمر کے بعد اس کو بہن و بھائیوں کی بچوں کی بھی ضرورت ہے تو بچے تو ہیں ہی نہیں ایک بہن بھائی تو حاصلہ ہے ایک رشتہ داری تو حاصلہ ہے اپنے ہی تو حاصلہ ہے ملک کو بھی چھوڑ دے اپنوں کو بھی چھوڑ دے اببو کے گھر کو بھی چھوڑ دے میں کیا کروں گا میں تجھے بھری قوم بنے ہوں گا میں تجھے برکت دوں گا میں تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو بھائی سے برکت ہو تو برکت کا بھائی سے جا اتنا بھرکت ہو جا کہ جو تجھے مبارک ہے میں مجبور ہوجا اس کو برکت دانے کے لیے اور جو تجھ پر لانت کروں میں خصیص اس پر لانت کر دوں اتنا بھرکت کا بھائی سے جا آمین بابا جی چل پڑے بے بے کو لے کر بھری ماری کو لے کر چل پڑے آمین اب پانوسر سول نے اس کی کیا تشریح کی ہے عبرانیوں کا خط اس کا گیار مہباب نکال گیا عبرانیوں کے نام پانوسر سول کا خط اس کا گیار مہباب مل گیا جی ضرور کی آٹھویہ سے پڑھئے ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگہ چلا گیا ایک منٹ دوبارہ پڑھئے شاید کو ذرا ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلایا گیا تو حکم مان کر کیا کر کے کیا کر کے کیا خدا نے اس کو حکم دیا کہ ملک چھوڑ دے ییس یہ خدا کا حکم تھا ریکویسٹ نہیں خدا کر رہا حکم دے رہا ہے ایمان ہی لوں ملک چھوڑ ایمان ہی لوں ریڈ اپ چھوڑ ایمان ہی لوں اپنے باپ کا گھر بھی چھوڑ کیا کیا اس نے حکم مانا پھر پڑھئے پوری آیت پڑھئے ایمان ہی کے سبب سے ابراہام جب بلایا گیا تو حکم مان کر حکم مان کر کیا کر کے حکم مان کے پھر کیا ہوا اس جگہ چلا گیا ہاں جی جسے نراز میں لینے والا تھا بس میں آج ہمارے جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ باپ ابراہام اگر بے حد بابرکت شخص ہوا ہے ابراہام اتنا بابرکت ہوا ہے کہ خدا ایک دن تعرف کرا رہا تھا میں ابراہام اور اسحاق اور یکوب کا خدا اور ابتک میں یہی نام ہے خدا نے کہا میں نام ہی یہی ہے امین ابراہام اتنا بابرکت کہ خدا نے اس بندے کو کہا جو تجھے مبارک کہیں اس کو میں برکت دوں گا اور جو تجھ پر لانت کریں میں اس پر لانت کروں گا کیسے بابرکت ہو گیا کیسے بابرکت ہوا ہے حکم مان کر کیسے بابرکت ہوا ہے حکم مان کر امین ابراہام کو تو خدا نے کہا تو باعث برکت ہو تو باعث برکت ہو برکت کا باعث ہو تو کیا نئے حد کے فرزندوں کے لئے بھی کوئی ایسا خدا کا پلاننگ ہے کوئی ہے ہمارے لئے خدا کی پلاننگ کہ ہمیں بھی خدا باعث سے برکت بنائے بچہ آپ چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں کہے کہ ہم بھی باعث سے برکت ہو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شاید یہ تو ہمیں نہیں کہا لیکن پترش خدا کے روح کی ہدایشہ کہتا ہے تو ہم برکت کے وارث ہونے کے لئے بلائے گئے ہو برکت کے اس کو جو مبارک کرے گا وہ برکت خدا دے گا تو ہمیں تو خدا نے برکت کا وارث ہونے کے لئے بلائے گئے پڑھئے درہا میرے ساتھ پہلا پترش سیسرا باب برکت کا وارث کا مطلب ہوتا ہے ساڑھے کون نے برکت دے جنہوں مجھوئے دے کیوں صاحب جو وارث ہے وہ دے سکتا ہے نا پڑھئے درہا مل گیا جی اس کی گاہ برانٹھوی ایس سے پڑھنا شروع کیجئے پرچہ جائیے اس کے برکت چاہو اس کی برکت چاہو اس کی برکت کیا ہے کیوں کہ تم برکت کے باریس ہونے کے لئے بلائے گئے اب ارہام کو تو بلائنا تب برکت سے برکت دانے کے لئے لیسن نا پڑھے دانے کے لئے برکت کے برکت کے برکت کے باریس ہونے کے لئے سر ایسی ہے میری حل میں وہی پڑھنا ہو جا لکھا ہوا ہے تو اس لئے بلائے گئے برکت کے کیا ہو جائے واہ آس ہو جائے مرآس ہو جائے برکت تمہاری مرآس ہو جائے اور آپ کی برکت مرآس ہوگی تو آپ جس کو مرضی بانتے پھرے کیونکہ برکت تو آپ کے پاس ہے آمین آگلی باتیں نہیں بڑھتے آپ کو یہ بتا رہے ہوں خدا کی بلائن ختم نہیں ہی ابراہام کو بلائیا برکت ہونے کے لئے اور ہمیں بلائیا گیا برکت کا وایس ہونے کے لئے وہ تو حکم مان کر چل پڑا ساڑھی بھی کوکم ہے اس کو تو کہا ملک چھوڑ دے اس کو تو کہا ناتے گھر چھوڑ دے اس کو تو کہا باپ کا گھر چھوڑ دے کوئی سانمیہ کھے چھاڑ دے کہ سان وہ تھی رہن جی تھی ہے وہ تھی رہن جی خدا ہمیں ملک چھوڑنے کے لئے نہیں کہتا خدا ہمیں ناتے نابوں کو چھوڑنے کے لئے نہیں کہتا خدا ہمیں ماں باپ کے گھر کو بھی چھوڑنے کے لئے نہیں کہتا بچوں کو بھی چھوڑنے کے لئے نہیں کہتا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں جب خدا بلاتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہتا ہے یہ definite ہے خدا کچھ نہ کچھ وہ کہتا ہے مجھے طلب ہوتا ہے پتر اس کو بلایا اندریاز کو بلایا بھائی شمال یکوب کو بلایا بطی مزول نے رہا ہوتا کو بلایا یہ ایسے ہی آگے کہ کوئی چھوڑ کے آئے تھے پھر کی بات ہے اے اب جال بھار لیا ہے خود ہی تو خدا میں نے جال بھار دیا ہے ان کا کہا کے کہ یہاں پر جال ڈالو خود ہی ان کی مدد کی چھوڑ اپ کنارے پر بھی لے جاؤ تو ان کنارے سے جا کے تو ہر ان چھوڑ کے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہیں آدمگیر بناوں گا تمہیں مچھلیاں پکڑنا اور مچھلیاں بیشنے والا نہیں بناوں گا بلکہ کیا بناوں گا آدمگیر بناوں گا خدا نے نئے حد کے فرزندوں کو جب بلایا ہے تو keep this quiet in mind خدا نے ملک چھوڑنے کے لئے کبھی نہیں کہتا خدا رشتہ داروں کو چھوڑنے کے لئے کبھی نہیں کہتا اب مجھے بتائیں پترس نے خاندان چھوڑ دیا تھا میں نے تو کلامیں پڑھا کہ پترس کی ساس بیمار ہو گئی تو وہ یسو کو ساس کے پاس لے کر گیا اور یسو نے اس پر ہاتھ رکھ اس کی تاب پتر گئی ایسے ہی ہے آمین وہ پترس نے تو آپ نے سارے ہونے کاربھی نہیں چھوڑ دیا آپ نے کاربھی نہیں چھوڑ دیا اور خدا گناہ چھوڑنے کے لئے کہتا ہے ملک چھوڑنے کے لئے نہیں لیکن اصل بات یہ ہے جو خدا حکم دے اس حکم کو مان لیں آمین اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے یہ آپ نے خصور سنا ہوا ہے آمین پرانے عہد کے جتنے بھی باتیں ہیں خدا کے حکم ہیں آمین موسیٰ کی شریعت کیا ہے ویسے تو لوگوں نے ان کو لادرہ کر کے کچھ لکھے جو کرنے ہیں اور کچھ نہیں کرنے ہیں اور ٹوٹل میں آکے چھے سو تیرہ حکم ہیں آمین اصل بات یہ ہے شریعت کا مطلب حکم ہوتا ہے شریعت کا مطلب کیا ہوتا ہے حکم آمین ویسے خدا ریکویسٹ کرتا ہے کہ آرڈر دیتا ہے نہیں خدا ہے کیا حاکم حاکم کیا بیتا ہے نہیں حاکم کا کیا گام ہے اور حاکم اس لیے تو حاکم ہے کہ وہ حکم کرے آمین اور ایک اور بات بھی آپ کو بتاؤ آپ کو بتاؤ شعور بھی حاکم ہوتا ہے اور بہنوں صلی اللہ شعور بھی کیا ہوتا ہے اسیوں سے میں نے فرینڈ ہے شعور is not your friend خدا نے کیا کہا تھا ہوا کو کہا تیری رغبت تیرے شعور کی طرف ہو گیا اور وہ تجھ پر اور آپ کو بتاؤ سارا کے بارے میں کیلے کروا ہے وہ عبرخان کے حکم رہتی پڑتا نہیں ہوں پہلے پترستیسرے بار میں نے کروا ہے وہ اپنے شعور کے حکم رہتی آمین اور بھائی یہاں تو شعور بھی حکم ہے تو خدا تو پھر خدا ہے اس کی باتیں باتیں رہی خدا کے کیا ہے حکم ہے اس نے کہا اگلوں سے یہ کہا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں اگلوں کو کیا کہا گیا تھا حکم دیئے کی نہیں گئے تھے یہ گئے تھے خدا نے سارے حکم دے دیئے اسشنہ کی کتاب کا ستائیس وان باب نکالیئے میرے ساتھ ذرا اسشنہ کی کتاب کا ستائیس وان باب مل کے سب کو ذرا جلدی کریں ستائیس وان باب کی پہلی اپنے بلکہ چھپیس وان باب کی سوال میں اپنے بڑھو کیا لکھا ہوا ہے اسشنہ چھپیس کی سوال جلدی سے جو پیچھے خدا نے موسیٰ سے لکھوائے ہیں ان کو آئین اور حکام کو ماننے کا حکم دیتا ہے کیا دیتا ہے حکم آگے پڑھئے جب تو اپنے سارے دل اور سارے جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا جب تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خدا من تیرا خدا ہے جب تو نے اقرار کر دیا خدا من تیرا خدا ہے اور جو اس کی رہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا آئین فرمان اور یہ تین لفظ ہیں آئین فرمان اور یہ ان کا ایک کی بطلب ہے آئین کا مطلب ہے قانون کا مطلب ہے حکم اب مجھے بتائیے جو سکنل لگے ہوئے ہیں شہد آپ ان کو بطیاں نہیں بہتے ہو یہ بطیاں نہیں ہیں یہ آئین ہے اور یہ آئین نہیں ہے حکم ہے ریڈ بطی کہتی ہے سٹاپ دی سٹاپ دی آئین ہے سٹاپ دی آئین ہے آپ کا کئے خیل ہے یہ خوبصورتی لائین ہے is it بیوٹی اب بطیاں بیوٹی نہیں لائین ہے یہ آئین ہے اور یہ صرف آئین ہی نہیں یہ حکم ہے سٹاپ کرنے کا لگ بات آواز تو نہیں آتی بہ بولتا تو نہیں ہے بولتا تو نہیں ہے نا سٹاپ دی آئین ہے لیکن مطلب تو یہی ہے اس کا اور جب آپ ریڈ بطی کو کراس کریں تو پھر سارجنٹ کیا کہتا ہے مجرم ہے تو مجرم ہنتے کے نہیں ہنتے اس کا مطلب ہے آپ نے کیا کیا ہے آئین کو تو اس کا مطلب ہے آپ نے حکم نہیں مانا اپنے سارجنٹ کو پڑھئے ذرا ہاں جی اور تو اس کی راہوں پر چلے گا ہاں اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا جی اور اس کی بات سنے گا ہاں اور خدا من نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے تجھے خاص قوم قرار دیا ہے آگے پڑھئے تاکہ تو اس کے سب تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے ہیں کیا کرے اچھا بنی سے کو خدا نے خاص قوم کہا تو ہم کیا ہے ہم نہیں خاص ان کو تو خاص مقدس قوم کہا کہ حکموں کو مانے ہیں تو ہمیں کیا دلائے ہیں خاص اور ہم کیا کرے نہیں ساتھ حکم ہے ہی کو نہیں اوہ بھائی ہمارے سے یہ بھی حکم ہے یہ خدا کا کلام جو ہے یہ سارے کا سارا حکموں کی کتاب ہے یہ آئین خدا کے یہ احکام خدا کے آمین اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تاریخ اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے اور تم اس کے کہنے کے مطابق خدا من اپنے خدا کی مقدس قوم بنکلی کتاب ہے جب حکموں کو مانتی ہے آپ کو پتہ مقدس کی ڈیفینیشن کیا ہے مقدس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے حکموں کو ماننے والا بندہ ہاتھ یہاں پر رکھئے مقاشوہ کی کتاب کے چود میں بابے چلئے میرے ساتھ ہاتھ یہی رکھئے ذرا پھر واپس آؤں گا میں مقدس کی ڈیفینیشن کیا ہے جی مقاشوہ چودہ باب کی آپ صرف نامی ایسے پڑھنا شروع کیجئے ذرا خوبصورت بن جائے گی بات ہاں جی یہ دیکھ ایک وقت آئے گا جہاں میں زمین کے اوپر فرشتے بھی منا دی کریں گے ابھی تو خادم منا دی کر رہے ایک وقت آئے گا فرشتے منا دی کریں گے فرشتے پتہ ایک دن پر اس کیا کہہ رہا تھا اگر میں یا کوئی اسمار کا فرشتہ آ کر کوئی اور تعلیم دے اس کو پتہ تھا فرشتے آئیں گے پڑھ گئے ذرا خان جی پڑھو خان جی یہ کیا کر رہا ہے فرشتہ کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں منا دی کرنا ہے یہ خدا کے حکم بیان کرنا بھی چلتا ہوں آگے پڑھ گئے ذرا ہاں جی اور باپ فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور غندر کے عذاب میں مسئلہ ہوگا ہوگا حدی اور ان کی عذاب پتہ رہے گا پرتے جو اور جو اس کے نام اور اس کے خود کی فرسش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی ساپ لیتے ہیں ان کو رات دین چین نہ ملے گا اور فرشتہ کی اگلی آگا سنیں گے باہر بھی آئے مقدسوں یعنی مقدسوں اس کی تعریف آگے پڑھ گے کیا لکھی ہے کیون بھلا میرے پیچے بھولو مقدسوں یعنی خدا کے حکمہ پہ رہا کرنے بھولو یعنی خدا کے حکمہ پہ رہا کرنے بھولو یعنی یسو پر امار رکھنے بھولو کے سبر کا یہی موقع ہے مقدس کا بھول ہے خدا کے حکمہ پہ رہا کرنے بھولو یسو خدا واند مسیح پر امار رکھنے والا کیا کہہ لاتا ہے مقدس اب یسو پر امار رکھتے ہیں لیکن یہ تو آدھے مقدس ہوئے فول مقدس کیسے ہیں مقدس کے لئے دو باتیں ہیں نیوہر کے مقدسوں کے لئے ضرور یہ ہے کہ وہ خدا کے حکموں پر عمل کریں اور نمبر دو خدا واند یسو مسیح پر کیا کریں امار کا مطلب ہے جو کچھ یسو کہتا اس کو بلیو کریں آمین آمین ہم سیکھ رہے ہیں کہ آئین احکام کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جب منادی کی جاتی ہے یہ جو منادی ہو رہی ہے کہ جو پیچھے منادی ہوئی ہے یاد رکھئے اس منادی کو یہ نہ سمجھے ہیں ہم احکام دیتا جا رہے ہیں نو 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 منادی کا ڈائریکٹ مطلب ہے خدا اپنے لوگوں سے اپنے حکموں کو لوگوں تک پنچھا رہا ہے آپ کو پتہ ہے نو نے بڑی منادی کی تقریباً سو سال نو منادی کرتا رہا ایسے ہی ہے راستبازی کی منادی کرتا رہا کتنے لوگوں نے تحبہ کی کتنے لوگ کشتی میں آئے کوئی بھی نہیں سوال اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے علاوہ تو اس نے منادی کی منادی کی اس نے اچھا اس کی منادی کو کسی نے مانا وہ لوگوں کو کیا دے رہا تھا خدا کے کیا بتا رہا تھا اور گھر سے سنیے منادی کا مطلب ساتھا سے خدا کے حکموں کو بیان کرنا خدا کے حکموں کو نو منادی کرتا رہا لوگوں نے پلکل نہیں مانا تفاہن آ گیا نو کشتی میں چلا گیا خاندار سمیت کشتی پر حق بچ گئے باقی سارے لوگ پانے کے تفاہن سے علاقہ گئے الہلاقوں نے کے بعد روئے کہاں گئے ان کی عالم اربعہ میں جب تو پتہ یہ سمسی ان کے درمیان گیا تھا تو کیا لکھا ہے کلام میں اس نے جا کر کون سی روح میں بنا دی کی نہیں اوپر سے پڑ گیا پہلا کنتیوں آہ سوری پہلا پترس پہلا پترس تیسرا باپ مل گیا پہلا پترس تیسرا باپ اس کی انیس ویعت پڑتے ہیں ڈائریکٹ ہاں جی اسی میں اس نے جا کر ان کیا تھی انہیں مناتی کی جو اس اگلے زمانوں میں نا فرمان تھی کیا تھی کیا تھی نو کے وقت کے لوگ کیا تھے فرمان کس کو کہتے ہیں اس کا مطلب نے حکم نہیں مانا کسی کا حکم نہیں مانا خدا نے ان کو کیا کہا تھا اور یاد رکھی ہے وہ سارے کے سارے جو بیدی لوگ تھے وہ نا فرمان تھے اس کا مطلب ہے خدا نے نو کے وسیلے سے اپنے فرمان کی منہ دیکھ رہی ہے یہ سوچے منہ دی کر رہا ہے توبہ کرو کیونکہ اسمان کی باقشہ ہی نزدیک آگئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ توبہ جو ہے یہ خدا کو حکم نہیں ہے یہ کیا ہے جو بھئی اور شاید یہ کوئی بزار میں کچھ چیز بیچنے والا جو وہ بیچ رہا ہے وہ حکم نہیں ہے اگر خدا کا بندہ چل پڑے یہاں سے کوئی آگا توبہ کرو جس کا مطلب ہے خدا کا حکم دے رہا ہے آپ کو توبہ خدا کا کیا ہے حکم ہے امام کی کتاب کا ستر باب نکالیے میرے ساتھ توبہ سے منادی ہے نا اور منادی کیا ہے حکم توبہ منادی ہے اور منادی کیا ہے حکم نورنکی منادی ہے اور لوگ کیا ہوگئے نافرمان فرمان نہیں مانا حکم نہیں مانا پڑھ یہ ذرا امام کی کتاب کا ستر باب نکالا آپ نے نکالو شاہ باش ایک منٹ سر چوبیس ویہ سے بڑی زیادہ اچھا ہوگا ہاں جی جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا ہاں جی وہ اسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے برائے مدروں میں نہیں رہتا ہے پہلی تو یہ بات ہے کہ وہاں اس کو محدود نہیں کر سکتے ہاں جی جہاں کسی چیز کا موتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے نا خدا محدود ہے نا خدا موتاج ہے نا خدا محدود ہے نا خدا موتاج ہے آگے پڑھئے کیونکہ وہ تو خود سب کو زندگی اور سانس اور سب کچھ دیتا ہے خود خود سب کو کتنا کو ان کو بھی جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی سب کچھ کیا کہہ دیتا ہے زندگی اور سانس اور سب کچھ آگے اور اس نے ایک ہی اصل سے آدمیوں کی ہر ایک قوم تمام روح زمین پر رہنے کے لیے پیدا کی پرتے لیے اور ان کی میادیں اور سکونت کی حد مقرر کی ہاں تاکہ خدا کو ڈونڈے ہاں ڈونڈا ہے تمہیں پانچ زندگی دیت ڈونڈا سانس کون دیتا ہے اور ڈونڈا سام کچھ کچھ کس نے دیا ہے آپ نے کبھی ڈونڈے ہاں آپ تو یہ ہی سمجھتے رہے ہیں کہ شاید یہ میری اببو کی کمائی سے ہاتھتا ہے میں تو شروع دو پڑے کھاندے پیندے لوگا تاکہ دے کھاندے پیندے کنے پڑے یا آپ جو پوری رہ سانس لیتے ہو کون دیتا ہے ڈونڈا اور ڈونڈا شاید کے ٹٹول کر پا نہیں لگا آگے پڑھئے شاید کے ٹٹول کر سپائیں ہاں جی ہرچان وہ ہم میں سے کسی سے دور نہیں دور کوئی نہیں ہے ہاں کوئی نہیں ہے ہاں جی کیونکہ اسی میں ہم جیتی اور چلتی اور پھرتے اور موجود ہیں پتہ جائیے جیسا تمہارے شائروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے پلوس اتینیا کے لوگوں سے تلام کر رہا تھا ہاں جی کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں اور تمہارے تو شائر کہتے ہیں خدا کی نسل ہے ہم ہاں جی بس خدا کی نسل ہو کر ہم کو یہ خیار کرنا آپ نے آپ کو کہنا ہے کہ خدا کی نسل ہے اور خیار کرنا کہ خدا شاید یہ چاندی کا بنا ہوا ہے اور شاید خدا سونے کا ہے یہ تو بہت شرم کی بات ہے ہاں جی کہ ذات الہر سونے یا روپے یا پتھر کی ماندہ ہے اب مجھے یہ بتائیں میرے تو دیکھو ذرا سارے وہ کہہ رہا تھا تمہارے شائر تو کہتے ہیں کہ ہم اس کی نسل سے ہیں تو جس خدا کی تم نسل بنتے ہو خدا کو سونے کا بنا دیتے ہو تو اڑا ابو سونے دے یا چاندی کا روپے کہتے ہیں چاندی کو تو اڑا ابو پھر چاندی دے بولو اخدا انہوں سونے یا چاندی دے پڑھا کہ ہی ترسنا چاہتے ہیں کہ ساڑا ابو سونے دا سی کہہاں ابو چاندی دا سی جی یہ ساڑا ابو سی یہ تو بہت شرم کی بات ہے ایک طرف نسل بند بند بیٹھتے ہو خدا کی اور اپنے ابو کو تم سونے چاندی سے تشبیح دے رہے ہو آگے پڑھو ذرا جو آدمی کہ انہوں نے رجاز سے گھڑے گہنے ہیں اور وہ بھی کون سے جو بندر خود جنے ہیں سمان سے نہیں گرے بندرے گہنے ہیں ہاں جی خدا جانتا تم جاہل تھے یہ سارے کام تم جہالت میں کرتے رہے جب تم طریقی میں تھے جب طریقی میں تھے تانو کوئی سمجھ نہیں سی ہونڈے سمجھ نہیں سی تانو کوئی سمجھ نہیں سی ہونڈے ہاں صحیح بات ہے لوگوں کو سمجھ سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں بے سمجھ ہو کر کیا کیا کرتے رہتے ہیں سینہ انو شرچ میں ایک دفعہ میں کلام سنا رہا تھا شاید بھائی لیاس بتا نہیں تھے کہ نہیں تو پیچھے سے کسی بندے نے کہا لوگوں کو زہاد جازت تھی کھلا اصوال کیا کرو تو پیچھے سے ایک بندے نے کہا بھائی سمجھ بتائیں مردوں کی عید ہے میں کہہ ہے ہے وہ سارے پریشان میں کہہ بالکل ہے واقعی مردوں کی عید ہے کیسے بہی اگلی بات ہے کیسے میں کہہ جیسے نے کہا تھا مردوں کا اپنے مردے دفن اگر مردے مردے دفن کر سکتے ہیں تو مردے عید بھی منا سکتے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے لیکن کون سے یہ ان مردوں کی بات ہو رہی ہے چلتے پھرتے مردے ہوتے ہیں جو گناہ کے سواب سے مردہ ہوتے ہیں آمین پتہ نہیں ہے لوگوں کو تو سب کچھ کرتے جا رہے ہیں جہالت یہ کیا ہے لیکن خدا کیا کرتا ہے چشم پوشی چشم پوشی کا پتہ ہے ابنور کرتا ہے خدا کیا کرتا ہے دیکھو سب کچھ دیتا جاتا ہے اور گناہوں کی طرف سے کیا کرتا ہے وہ کے بھی انہوں نے نہیں پتا جب کوئی نہیں خیال رہے ہیں یہ کتنا کتنا شفیق ہے خدا کتنا رہیم ہے کیوں بھئی ایسے ہی ہے خدا کیا کرتا ہے جہالت کے وقت سمجھتے ہیں تاریکی کے وقت تھی پر کے در اوپر بس پس پس خدا جہالت کے وقتوں سے اچھا شم پوشی کر کے ہاں اب سے سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے ہر جگہ سب آدمیوں کو زندگی سانس اور سب کچھ دیتا ہے اور سب آدمیوں کو یہ حکم دیتا ہے کیا کریں سب خدا شہمہ نہیں دیتا حکم ہی دیتا ہے چیزیں دیتا ہے کہ جب توبا کرو ایڈو چھکن دیتا خوابہ توبا کرو شفاف رہو پہ توبا کرو آمین نوان بیٹ تے خوابہ توبا کرو پندگان خوابی آبر توبا کرو کیوں سر یہ وہ سانس زندگی لیکن کیا کرو کہ پچھے جو کچھ ہو گیا نو پرابلا اور دیتا کیا ہے حکم کیا دیتا ہے خدا توبہ کیا ہے خدا ریکس کرتا ہے امیر بہنے توبہ کر لو سوری یہ خدا کا حکم ہے توبہ کیا ہے خدا کا حکم ہے امین اگر کن توبہ کی منعاتی کرتا ہے تو وہ خدا کا حکم دے رہا ہے جب بھی کوئی توبہ کا پیغام سنا ہے کہنے پائی یہ چلو کہ بھائی ہے وہ تو خدا کا پیغام دے رہا ہے اگر کہ پیغام نہیں خدا کا خوب کا پنچھا رہا ہے امین اگر نہ توبہ کرے تو نہ فرمان تو پھر نہ فرمان کہا جائیں گے اب خود ہی پتہ نہ فرمان کہا جائیں گے یہ ببتسمہ کیا ہے یہ بھی خدا کا حکم ہے یہ بھی خدا کا کیا ہے سن لیں توبہ خدا کا حکم ببتسمہ خدا کا یہ سن سے نے کیا کہا تھا ساری خلق کے سامنے جا کر انجیل کی کیا کرو تو منعاتی ہوتی کیا ہے حکم منعاتی کیا ہوتی ہے سب قوموں کو جا کر شگرد بناو ان کو باپ اور بے گرال قدس کے نام سے ببتسمہ یہ کیا ہے لیکن کیس کو دو جو ایمان لائے اور ببتسمہ لے وہ کیا پائے گا ہاں آمین بلکہ سکنیلیس کے گھر میں جب پترس گیا اور کچھ لوگوں نے روح کو دسپا لیا تو پترس نے کہا ہے میں تو میں حکم جاتا ہوں ان کو یہ سب سے کے نام میں ببتسمہ دیا جائے پڑھئے ذرا ایمان کی کتاب کا دسویں باب نکال گئے میرے ساتھ توبہ بھی خدا کا حکم ہے اور ببتسمہ بھی خدا کا حکم ہے جی ایمان کی کتاب کا دسویں باب نکال گئے مل گئے سب کو پریز گاڈ ہاللویہ چتانیس شیط پر یہ جلدی کے ساتھ پر فورٹی فور فترس سے باتیں کہیں رہا تاکہ رون قدس ان تک پر نازم ہوا جو پرائم چھو رہے تھے ہاں جی اور فترس کے جاتھ جتنے محبوب ایماندار آئے تھے ہاں جی وہ سب حیان ہوئے کہ گئر قوموں پر بھی رون قدس کی بخشت جاری ہوئے ہاں کیونکہ انہوں نے ترہ ترہ کی جوانے بھوٹے اور قدس کی تمجید کرتے سنا فترس نے جواب دیا کیا کوئی پانی سے روک سکتا ہے ہاں جیسے چیلنج نہیں کرتا کوئی پانی سے روک سکتا ہے جنہوں نے ہماری طرح روک دس پایا ہے اور آگے یہ بفتسمہ نہ پائیں ہاں ہماری طرح روک دس پایا ہے اور پھر اور اس نے حکم دیا اس نے کیا کیا حکم دیا کیا کیا حکم دیا کیوں کیا حکم دیا پڑ گئے انہیں یسیو مسیح کے نام سے بفتسمہ دیا ان کو یاسم سی کے نام پر بفتسمہ دیا دیا ہے ایسیو وہ جانتا ہے یہ خدا کا حکم ہے اور ہم نے اس حکم پر عمل کرنا ہے اور حکم کو حکم ہے سمجھ کے یہ عمل کرنا ہے آپ حکم کو ریکویسٹ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کہ خدا حکم دے تسی کوئی اٹھارٹی اپشن ہے اور یہ اٹھارٹی اپشن ہوتا ہے اور رول قدس کے ہے یہ بھی خدا کا حکم ہے توبہ خدا کا حکم بختسمہ خدا کا حکم اور رول قدس بھی خدا کا حکم ایمال کی کتاب کا پہلا باب نکال گئے میرے ساتھ ذرا ایمال کی کتاب کا پہلا باب یہ سمسکی جب عسمان پر جانے لگے تو اس نے کلام ملے کیا حکم دیا پہلے اس سے پڑھو بچوں پڑھ گے وہ پہلا رسالہ جو ہے وہ لوکر کی انجیل ہے ہاں جی پڑھتے گئے ہاں کیا دے کر کیا دے کر حکم دے کر کیا دیا جب یہ سوپر اٹھایا گیا تو شگردہ کو اس نے کیا دیا تھا کیا دیا تھا اور کیا حکم دیا تھا سب قوموں کو جا کر ان کو باپ اور بیٹھو ان کو اس کے نام سے تو یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا یہ حکم نہیں ہے یہ حکم دیا تھا یہ تو اٹھایا گیا ہے آگے پڑھ گئے ذرا وہ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا آگے چالیس زندہ انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا چالیس زندہ تو شگردوں کے ساتھ کھاتا پیتا بھی رہا اٹھتا بیٹا نظر بھی آتا رہا خدا کی بادشے کی باتیں بھی بتاتا رہا آگے اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا اور رسولوں سے مل کر ان کو حکم دیا کس بات کا کہ یہ رشنم سے بہار نہ جا تو آگے یہ رشنم سے بہار نہیں جا رہا بلکہ باپ کے اس بہار کے پورا ہمارے کے ملک سے انطلاع کا میں تمہیں آٹھوں لیتا ہوں ہاں جی جس کا ذکر تم سے سن چکے ہو اب مجھے بتاؤ وہ کسی جس کا ذکر تھا آگے پڑھ دیجئے درا کیونکہ یہ ہون میں آرے تو آتانی سے ببتسمہ دیا ہاں رول کدس کا ببتسمہ کہے خدا کا حکم یہ کیا ہے توبہ خدا کا حکم ببتسمہ خدا کا حکم رول کدس پانے خدا کا حکم آمین اگلوں سے یہ کہا گیا تو میں تو میں یہ کہتا ہوں یہ چاروں جی لہتا کہے خدا کا تو یہ جو خطوط ہیں یہ کیا ہے what are these letters ایک دن ایک بندے سے میری گفتگو ہو رہی تھی کہتا بھائی صاحب مجھے نہیں پتے یہ آپ کیا بالوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ مرد لمبے بال نہ رکھے اور تنبال جو ہے وہ کٹھاتی ہے نہ کٹھائے اس کا نجات کے ساتھ کیا بال لگا ہے میں کہے بھائی نجات کے ساتھ اتنا بڑا تعلق ہے کہ خدا کا یہ حکم ہے یہ خدا کا حکم ہے کہ ہوتے بال نہ کٹھائیں یہ خدا کا حکم ہے بہت لمبے بال نہ رکھے اندر کتھے لگیا ہے میں کہے صرف یہ ہی نہیں خاطر جتنے بھی یہ خدا کا حکم ہے پہلا کنٹھیوں چھوٹے باب نکالئے میرے ساتھ پہلا کنٹھیوں چھوٹے باب لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یو پی سی کو شاید خاص تکلیف ہے یو پی سی کو کوئی خاص تکلیف نہیں یو پی سی وہ ہوتی ہے جو کم ملتا ہے نکالئے میرے ساتھ پہلا کنٹھیوں چھوٹے باب پیچھے بہت سی باتیں پلوس نے کہی ہے ایک بات نہیں بہت سی باتیں آمین سب کو مل گیا آپ چھوٹے باب کی ایج ہے یہ سنتیسویں آئے پڑھئے اگر کوئی اپنے ہاتھ کو نبی یا روحانی سمجھے بہت سی باتیں کہا رہا تھا اور اس کے بات کہانے سے پہلے وہ کہا رہا تھا کہ جب کلیسی آدمہ ہوتی ہے کسی کے دل میں مقاشوہ ہوتا ہے مضبور ہوتا ہے ویل نازلہ رہتی ہے غیر زبانے بولنی شروع کر دیتا ہے بندہ لیکن ترجمہ کرنے والا نہ ہو تو خموش رہو اور پھر عورتوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کلیسی آدمہ کے مجموع میں وہ بھی خموش رہے اس کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کئی روحانیوں کو بڑی پریشانی ہو کئی نبیوں کو بڑی پریشانی ہو یہ کیا بول ہے پلوس پلوہ سنتی سویت کیا لکھا ہوا ہے اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سنتی کوئی اپنے آپ کو سمجھیں میں بھی نبی ہوں اگر کوئی سمجھیں میں تو بڑی روحانی ہوں میں تو دعا پر ہی کرتا ہوں دعا کرنا احوات ہے اگر پڑی یا درا تو یہ جان لے کہ جو بات یہ جان لے کہ جو بات میں تمہیں لکھتا ہوں میں تمہیں لکھتا ہوں پلوس خدا بندہ خدا کا رسول ہے اور اس کو نہیں خدا کہو رسول ہے وہ کہتا ہے مجھے خدا نے میرے باہر کے پیوی سے مقصوص کر دیا تھا آمین پھر پڑھئے شاید کو اگر کوئی اپنے آپ کو نبی یا روحانی سمجھے تو یہ جان لے کہ جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں وہ خداون کے حکم ہے وہ خداون کے حکم ہے مجھے یعوت آئی یا یسود ہے اور جو پتر سے لکھا ہوا کہ ہے خدا کے اور جو پروس لکھا ہوا کہ ہے خدا کے تو پھر یوی کہیے کہ بھائی یہ تو حکموں کی کتاب ہے یہ تو خدا کے حکم نامہ ہے یہ اہل نامہ بھی ہے اور حکم نامہ بھی ہے اس کو اٹھے اس کمانڈمنٹ آمین یہ خدا کیوں اتنا حکموں پر زور دے رہا ہے اس کی بات پتا کیا ہے بڑی ساتھ نازی بات ہے ایک دن ایک شرعہ کا عالم آئے اس سے پوچھتا ہے خداون سب سے بڑا حکم بڑا حکم کون سا ہے دہو نے کہا تو اپنے سارے سنے اسرائیل خداوند و مارا خدا تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے اور پہلا اور بڑا حکم یہی ہے پہلا بھی یہی ہے بڑا بھی یہی ہے کیا بنا ایسے کرو اپنے سارے دل اینج کارل اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے اپنی ساری دل اپنی ساری چھوار اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے اب مجھے بتائیں خدا سے میں قطعہ میں خدا سے بڑی مبت رکھتا ہوں میرے پاس کیا ثبوت ہے میں خدا سے مبت رکھتا ہوں یونہ کی انجیل کے چود مباپ نکال گیا یونہ کی انجیل کے چود مباپ نکال گیا یونہ کی انجیل اس کا چود مباپ مل گیا اس کی پندر آت میں لکھا کیا لکھا ہوا ہے پاک شاہ کے پہلی پاک شاہ کے موقع پر میرے خدا مند کی یہ باتیں ہیں جو شاگردوں کو اس نے سکھائیں اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میرے کیا کرو گے حکموں پر اگر آپ کہیں جی خدا میں تیرے پہلے حکموں پر تُس سے بڑی محبت رکھتے ہوں اور خدا کے حکموں پر عمل ہی نہ کرے بولو خدا محبت ہے خدا سے محبت رکھتا کوئی توبہ نہیں کرتا اب اب تُس میں نہیں لیتا رول کو اس کے لئے ٹھہرتا نہیں ہے میں دیکھو خدا تیر سے بڑا پیار کرتا دیکھا پکھے میں آئلوائے دیکھو وہ پکھے میں مانا قربان نہیں ہے اور حکم مانا قربان ہی چڑھانے سے بہتر ہے خدا پنکھوں سے مانا قربانے سے مانا نہیں کرتا لیکن حکم نہیں مانا تک کچھ بھی نہیں ہے اور میرے خواہ میں مسیحت کے اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مشنوں کے اندر مجھے نہیں پتا وہ کون سی محبت کی بات کر رہے ہیں لیکن میرا خدا بند کہہ رہا تھا اگر تم مجھ سے مخبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر ایک صفحہ آگے پر پندرہ باپی میں آ جائے جہاں پر یسو نے کہا تو میں ڈالیاں ہوں اور میں کیا ہوں انگور کا حقیقی ترخت ہوں اور ڈالی قائم نہ رہے تو کیا لاتی ہے تو کوئی طریقہ ہے ڈالی کا قائم رہنے کا کیا طریقہ ہے کس طرح ہم مسیح میں قائم رہیں گے یسو نے بتایا کیسے قائم رہیں گے اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے تو میری محبت میں تو یہ نہ کرو گے بولو اس کا مطلب حکموں پر ماننے کے سبب سے ہم یہ ڈالی جہاں مسیح میں قائم رہ سکتی ہے جو حکموں پر عمل کر رہا وہ ڈالی قائم جو حکموں پر عمل کر رہا وہ ڈالی خطرے میں ہے نہایت خطرے میں ہے جو نیسر سے پیدا نہیں ہوئے وہ نہایت خطرے میں ہے وہ مسنڈیسٹرین کر رہے ہیں محبت کو آمین خدا کے حکموں کو ماننا صرف فرض نہیں بلکہ کلام میں لکھیں زیادہ فرض ہے کیا ہے ہم تو یسو نام کی منادی کر رہے یسو کے نام میں بفتس میں دے رہے ہیں یسو کے نام کے بغیر ہم کوئی کام ہی نہیں کر رہے کیونکہ کلام پلوس نے کہا تھا کام یا کلام جو کچھ کرتے ہو خداون یسو پسی کے نام سے کرو اور یہ ہم نہیں کہتے رسول بھی ایسا ہی کرتے تھے رسولہ پر خاص بندی تھی تو میں نے یسو کا نام لے کر جو ہے نا وہ منادی نہیں کرنی تو مجھے گناہوں کی معافی کی منادی کیسے نام سے کی جائے گی تو یسو دنا میں شکاڑ داؤ تو گناہ کا دنے معاف ہونگے ہاں وہ کوئی دبائی ہے جو گناہ معاف کرے یسو کے نام نہیں تو گناہ معاف کر رہے ہیں آمین ایک پوائنٹ بتانے ہو جو آپ کو خدا جب توبہ کی بات کرتا حکم دیتا ہے تو خدا یہ ہی نہیں کہتا پھر تو گناہ کیوں کی تینے نہیں 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 یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیوں کی ہے یہ تو شریعت کہتی ہے نا شریعت یہ بات کرتی ہے صاحب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے فضل کہتا ہے توبہ کرو فضل کہتا ہے آپ مجھے بتائیں شریعت کے چھے سے تیرہ حکموں میں کوئی توبہ کرو گم ہے لیکن فضل کی شریعت میں مجھے سیکھتا ہے جب سے پہلے حکم بھی یہی ہے توبہ کرو آمین توبہ کیا توبہ نے گناہ شریعت اس نے کہا جو کہتی ہے صاحب نے گناہ کیا شریعت کہتی ہے گناہ گناہ توبہ کہتی ہے مٹھا 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 آمین خدا یہ نہیں کہتا تم نے گناہ کیوں کیا ہے نو 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 نیور ایٹ آل خدا کو پتہ انسان کمزور ہے خدا کو پتہ ہے اور اس کے کہا رہا تھا جس نیکی کا عادہ کرتا ہوتی نہیں جس بدی کا عادہ نہیں کرتا وہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے گناہ ہماری کمزوری ہے او بھائی خدا یہ نہیں کہتا گناہ کیوں ہوئے ہیں خدا یہ کہتا ہے توبہ کیوں نہیں کرتے ہو توبہ نہ کرنا گناہ ہے میں خدا کہو میں توبہ کرو آپ نہ کرے تو کیا ہے حکم الدولیہ کا نہیں خدا کہتا sit down آپ کہتے ہیں میں نہیں sit down ہوتا یہ کیا ہے نہ فرمانی اور نہ فرمانی کیا ہے گناہ اور عاظم نے کیا کی تھی آپ میں خدا کہتا 돼요 باتاو روک اس کے لئے اٹھاو اب کہتا ہیں میں جب کھائری ٹھیک ہوں تو کیا کہا رہے ہو اوہ بھائی خدا یہ نہیں کہتا کہ آپ نے گناہ کیوں کی ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کیوں نہیں کی جانے کیوں جائیں گے اس لئے نہیں کہ گناہ کی ہے آئے ہوتے مری بات کو سنئے جانے میں جانے گے گناہ کیا ہے چننے میں لوگ اس لیے آجائیں گے کہ توبہ نہیں کی ہے یوں نہ کنجل کے تھی سباب کی سول میں پڑی ہے سب کو زبانی آتی ہے سب کو زبانی آتی ہے خدا نے دنیا سے اسی مبتر کی کہ اس نے اپنے قلوتہ بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان نہ ہلاک نہ ہو بلکے پس ختم آگے بھی پڑو آگے کیا ہے آگے پڑو خدا نے بیٹا کو دنیا میں اس لیے ہی بیٹا ہوں بیٹا سزادہ نے نہیں آیا بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیدہ سے نجاب پائے وہ تو نجاب پیرے کے لیے آیا ہے یہ بلکل ایسے یہ خدا یہ نہیں کہتا تم بیمار کی ہوئے ہو بیمار ہونا کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ یہ تم نے دوائی کیوں نہیں کھائی یہ نہیں کہ تم بیمار کی ہوئے مسئلہ دوائی کیوں نہیں کھائی اب گناہ تو ہے سب نے گناہ کی توبہ کیوں نہیں کی اس لیے تو میں نے بیٹا بخش دیا تھا بیٹا کی بخش دیا تھا تاکہ آپ کو گناہ نہ دھرے نہیں تاکہ اس کے وسیلہ سے آپ نجات پائیں ہلاک نہ ہوں بیٹا آپ کو ہلاکہ سے بجھا رہے کے لیے آگے پڑھ کے ذرا جو اس پر بلیم نہیں کرتا اے تو ستھی ستھی کہیں اس پر تو سزا کا حکم سزا کا حکم سزا کا سزا کا حکم آگے پڑھ گئے اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں دھائی اس لیے نہیں کیوں گناہ کی اثر ہے اس لیے وہ خدا کے بیٹے یسو کے نام پر ایمان نہیں دھائی یہ بات ہے ہاں جی سزا کے حکم کا سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کیوں خدا دے گا لوگوں کو سزا جنہ میں چلے جاؤ پھرشت اور تھان کو جنہ میں پھینک تو کیوں ساتھ حکم دے گا وہ نہیں گناہ کیے نہیں آگے پر یہ کیا لکھا ہوگا ہے سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا ہے اور لیکن لوگوں نے نور کو پسند نہیں کیا یہ ہے جرم یہ جرم ہے ابھی سوال یہ نہیں کیا بیمار کی ہوئے سوال یہ کہ دوائی کیوں نہیں کھائی بہت انہیں جو دوائی دیتے تھے تو کھا دی کیوں نہیں دوائی تو ہلی لیا ہاں کے منڈے نوزی آتا فیل بھی ہمار جائے نہ کھان دے سبب سور کس ہے ابودہ میرا اپنا بھائی جو فوت ہو گیا ہے وہ بیمار ہو گیا ہے میرے گوم ایک ڈسپنسری ہوا کرتی تھی تو میری ماں وہاں سے دوائی لے کر آئی وہ دوائی بھی کھائی جائے تو پراہ میرا سوک دائی جائے وہ دکٹر کہے لگا پی بی بی تیرا منڈا دوائی نہیں کھانا وہ واقعی میں تھی آپ دن نہیں ہے وہ واقعی میں تھی آپ دن نہیں ہے وہ واقعی میں تھی آپ دن نہیں کھانا وہ واقعی میں تھی آپ دن نہیں کھانا میرے دن دن نہیں ہے وہ واقعی میں تھی آپ دن نہیں کھانا پیشان سوڑ دینا ہے جگر کے وہ گولے دینا ہے پیشان سوڑ دینا ہے مانو بھی توقع دینا پھر میں آپ کھان دیا کسور کیا ہے بیمار کیوں ہے کسور یہ ہے دوائی کیوں نہیں کھائی کسور یہ نہیں کہ گناہ کیوں ہوا ہے اوہ نو 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 گناہ ہو جاتا ہے انسان سے کسور یہ ہے توبہ نہیں کی ہے آپ کے لئے خکم ہے کہ آپ توبہ کریں اور اگر توبہ نہ کریں سیدھا سیدھا مجرم اور خدا ان تھلاتا مجرم نہیں جو خدا نے کر دیا مجرم تھلاتا کسی انہوں نے کہا میں مجرم تھلان نہیں آیا بلکہ جو کلام میں نے کیا ہے وہ حسد کیا کرے گا مجرم تھلائے گا اور کلام کیا اس کا توبہ کرو اور آپ نہیں کرتے تو پھر کیا ہے خدا کہتا ہے ببت اسمال آپ نہیں لیتے یہ آپ کی شفاق کا پروگرام ہے اور یہ آپ کی زندگی کا پروگرام ہے آمین میرے خیال میں آپ کو صحیح سمجھا چکی ہے ایک آخر معیق پڑھتا ہوں امسال کی کتاب کا تیسر باپ نکال گئے میں چاہتا ہوں آپ دعا کرنا شروع کریں آپ کی ہمیشہ کے لئے یہ دعا آپ کے دل میں آجائے میں چاہتا ہوں مل گیا امسال کی کتاب کا تیسر باپ نکال گئے یہ آخری بات ہوگی بس پہلی ہے دوبارہ پڑھ دے ہیں میرے بیٹھ میرے پیچھے پہلی ہے میرے بیٹھے میری تعلیم کو فرموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے تیرا دل میرے حکموں کو مانے اب ہر رس دعا کیا کر اس حکموں کی کتاب کو ہاتھ میں لے کرنا پہلے تو یہ سمجھیں یہ حکم نامہ ہے یہ کیا ہے خدا کا خوش غبری تو ہے ہی ہے یہ آپ کی گناہ کی دوائی ہے یہ آپ کی گناہ کی کیا ہے جو گناہ کے سبب سے موت آئے گی اس کی یہ دوائی ہے یہ دوائی کا پیکٹ ہے امین آپ اس دوائی کو ایسے نہ پھینکتیں میرے بھائی کی طرح اس کو اپنے دل کے ساتھ لگا لیں اور خداوند کو کہیں خداوند میرا دل جو ہے وہ تیرے حکموں کو مانے امین اور جب اس میں حکم جو لکھیں اس پر مانے گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو پیری حاصل کرے گا آگے یہ ہی لکھا ہے عمر کی درازی حاصل کرے گا سلامتی حاصل کرے گا امین اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا امین آج ہم نے سیکھا ہے یہ کیا ہے خدا کا یہ کیا ہے خدا کا آئیے اللہ خدا کا حکم نامہ اپنے ہاتھوں میں اٹھائیے اور ایسے کر کے اپنے سامنے رکھ لی دیئے شریعت کی یہ کتاب تیرے موں سے نہ ہٹے